بجلی گیس فر انحصار کو کم کرنے کے طریقے ڈھونڈنا ہوں گے ایسا کہنا ہے وزیراعظم کا مزید کہا کہ ملک کا گردشی کرزہ پچیس سو عرب روپے تک پہنچ گیا ہے پی ٹی آئی حکومت نے سستا تیل اور گیس نہ خرید کر مجیمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اتحادی حکومت ملک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ جعوید حسین سے جی جعوید حسین بتائیے گا جی بالکل وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم شہباشنیف کی زیر صدارت وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت جاری ہے اور ذرائع نے بتایا ہے کہ توانائی سے متعلق جو توانائی ڈیویزن ہے ان کی جانب سے اجلاس میں بریفنگ دی جاری ہے اور بالخصوص جو خاجہ آسیف کی زیر صدارت سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے صوبوں سے توانائی بچت کے حوالے سے جو پلان ہے اس پر مشاورت کرنی تھی اس سے متعلق ریپورٹ بھی خاجہ آسیف نے کابینہ کے سامنے وہ پیش کر دی ہے اور اس موقع پر جو ہے وہ توانائی کا جو بچت پلان ہے اس پر عمل درامت کیسے ہوگا اس حوالے سے پاور ڈیویزن کی جانب سے بھی بریفنگ دی جاری ہے اور اس موقع پر وزیراعظم نے یہ کہا کہ پاکستان کا تیل اور گیس کا جو امپورٹ پل ہے وہ تقریباً ستائیس سو ارب ڈالر ہے جسے کم کرنے کی ضرورت ہے اور تیل اور گیس پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل جو ذرائع ہیں توانائی کے وہ اختیار کرنا ہوں گے وہ لانا ہوں گے اس حوالے سے بھی ایک ایجنڈا جو کہ ای سی سی کا اس میں شامل ہے کہ اسلامباد کو ابتدائی طور پر شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا اس پر بھی آج کابینہ سے منظوری لی جائے گی اور دوسری جانبہ آٹھ نکاتی ایجنڈا ہے جس پر بھی فاقی کابینہ غور کر رہی ہے اور اسی ایجنڈے میں توشہ خانہ سے متعلق بھی ایک ریپورٹ ہے جو کہ خاجہ آسف پیش کریں گے بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا